ہائی فرنس میں ہوں روبی اور آج کی ہماری ایک اور ریسپی جو ہے چکن کورما اور وہ ہے رامپوری سٹائل میں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ریکویسٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس در بیل آئیکن تو ایک بہت ہی مزیدار سا بہت ہی بہت ہی بہت ہی سا کورما بناتے ہیں چکن کورما رامپوری سٹائل میں تو چلے سب سے پہلے یہ میں نے آئل لیا آئل میں میں نے پیاس براؤن کی تھی دو بڑے پیاس دس ایسے پیسٹ میں ایک کچھ پیسٹ لے پانی ملا کے میں نے اسے ڈالا ہے اور سات ہی ڈالے میں نے 4 ہریل آئچز میں ڈالی ہیں اور 4 ڈالی ہیں اور اس کو ہلکا سا صوتی کر لیں گے اس نے اور اب ایٹ کر دوں گے اسے چکن اور چکن ایٹ کرنے کے بعد اسے 2 مرائے تک ایسے ہی چلائیں گے جب تک ہمارا چکن بائٹ نہیں ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دوں گی رہا تھا اور اس اس کے پانی ملایا تھا تو وہ میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ایڈ کر دوں گی میں اس کو جنجر ایک ٹیبل سپوز جنجر کا پیس اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے چلائیں گے اس کو چکن کو ہمیں تب تک یسے ہی چلانا ہے جب تک ہمارا پورا چکن بائٹ نہ ہو چاہے تو چکن نے پانی ریلیز بھی کر دیا ہے اور کی دیکھ یہ اب ہونے لگائیں ایک دوم نٹ ہو گئے تھے مجھے اس کو چلاتے ہوئے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی تو یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ہلدی اٹ کی ہے اور اب ہم اس کو اچھا سے چلائیں گے مکس کریں گے اور اس کو تقریبا ہلدی کے ساتھ ہمیں دو تین منٹ تک اور اچھا سے اسے ایسی چلاتے ہوئے بھوننا ہے تو تقریبا ہمارا چکن بائٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو نکال لیں گے اس بچ میں میں نے جو گیس رکھی ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہے اس میں ہلکا نہیں رکھنا ہے نہ زیادہ تیز رکھنا ہے بس میڈیم گیس کو رکھنا ہے تو یہ ہم جلدی سے فٹا فٹ سے اس کو نکال لیتے ہیں چکن کو اور اب اس آئل میں ہم دوسرے مسالے ایڈ کریں گے تو سیم آئل ہم یوز کریں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں لسن پیاس کا پیسٹ تو یہ دو پیاس اور ایک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں لان مرچ ڈالی تینچہ تیج پتہ اور دارچینی کا دو انچ کا پیسٹ ڈالائیں اور نمک اور اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو اس کو اچھے سے بھونیں گے تقریبا میں بھوننے میں اس میں پانچ منٹ لگتے ہیں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون پیلی مرچ جو یہ سب سے امپورٹن انگریڈنٹ ہے رامپوری کورمے کا ضرور ڈالیں اس کو آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے یہ پیلی مرچ کا پورڈر تو یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیر سو گرام دہی اور اب ہم اس کو بھونیں گے تقریبا پانچ سے چھ منٹ ہم نے جو چکن سپریٹ کیا وہ اس لئے ہی کیا تھا کہ اگر ہم مسالہ بھونیں گے تو ہمارا جو چکن ہے وہ زیادہ ٹینڈر ہو جائے گا تو یہ مجھے بھونتے پہ تقریبا چار منٹ ہو گئے ہیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس میں تقریبا سیونٹی پرسین ہمارا بھون چکا ہے تب میں اس میں تہنیا پورڈر ڈال رہی ہوں تو یہ میں نے ڈیویل سپون دھنیا پورڈر ڈالا ہے اور اب ہم اس کو اور ایک دو منٹ تک بھونیں گے اس میں دھنیا پورڈر تقریبا ستہ پرسینٹ مسالہ بھوننے کے بعد ہی ایڈ کریں تو یہ تقریبا ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں چکن تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ایک دم ریڈی ہے اور اب چلے اس میں ہم چکن ایڈ کر لیتے ہیں اس مسالے کو پانچے منٹ بھوننا ضروری ہے ادبیس جو پیاز ہم نے کچھی ڈالیا ہے اس کی سمیل اس کی ختم نہیں ہوگی تو چلے یہ ہو گیا ہمارا مسالہ تیار ہے اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں تو یہ ہمارا چکن اس میں ایڈ ہو گیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا چلا لیتے ہیں تاکہ مسالہ اور چکن مکس ہو جائیں تو تقریباً ایک منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی چلائیں گے اور پانی ابھی ہم نے اس میں بلکل ایڈ نہیں کیا ہے جو چکن نیرے اور دہی کا پانی تھا وہی اس میں ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا مسالہ اور چکن تھا مکس ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم رکھیں گے دم میں آنے کے لیے تو اس میں دم میں آنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ اور آدھا کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے چلائیں گے تو اس کو ہم نے بھون لیا ہے اور پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا چلانے کے بعد اسے دم میں آنے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور گیس کر دیں گے ایک دم سلو بوائل آنے کے بعد تو یہ باقی کے مسالے میں آپ کو دکھاتے ہوں خوشبو کے مسالے جو ہیں تو یہ میں نے ایک بڑی لائچی آٹھ لونگ پانچھ ہاری لائچی چھوٹا سا پھول چاہوے تری کا چھوٹا سا جائے فل اور دو انچ کا دارچینی کا پیس ہاف ٹیبلی سپون زیرا اور دو ٹیبلی سپون میں نے لیا ہے ناریل پورڈر اور آٹھ دس منٹ کھانے لے لیں گے اور میں نے یہ دو بڑے پیاس تھے وہ براؤن کے میں اس کو لے لیں گے اور ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تو اب ہم تھوڑا سا چکن سے کر لیتے ہیں تو چکن ہمارا ابھی کمپلیٹ ہی ہوا نہیں ہے پٹس میں جو ہم نے مسالہ پیسٹ تیار کیا ہے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں تیر دی کہ وہ جو خوشبو تھی اور پیاس براؤن تھی اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اور ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے اور کور کر دیں گے تو خوشبو والا مسالہ ہمارا اس میں اچھے سے ایڈ ہو گیا ہے ہم نے مکس کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا چلا کے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کیوڑا وارٹر تو ایک ٹیبل سپون اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو دمیانے کے لیے پانچ منٹ اور کور کریں گے تو یہ ہم نے کور کر دیا پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے کھولا ہے بہترین ہماری کورمے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار ہمارا کورمہ بنائے تو اس کو تھوڑا سا چلاتے ہیں بہترین لا جواب ہمارے کھوشبو آئی ہے اس کی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہم ہمارا کورمہ ایک دم ڈن ہے تو اسے آپ رمالی روٹی تندوری روٹی کے ساتھ ٹرائے کریں بہت ہی مزا آئے گا اس کو کھانے میں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور انچوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں Thank you so much